تعویز اسی طرح سے ایک اور روایت اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی چیز لٹکائے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے ان حادیث سے اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں سارے تعویز داخل ہیں اس میں تفصیل ہے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قرآنی تعویز یا مسنون اذکار کے جو تعویز یا تمائم ہوتے ہیں وہ جائز ہے یعنی بعض علماء کا کہنا ہے لیکن صحیح بات اس میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کوئی استثنات نہیں ہے کوئی ایکسپشن نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے بات بتلائی کہ من تعلق شیئن اوکی لئی بعض لوگوں نے کہا کہ تمیمہ گھونگوں کو بولتے تھے جو لوگ لٹکاتے تھے یا فلا فلا چیزیں تھی شیئن میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں من تعلق شیئن اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کوئی انسان اگر شفاہ یا استعانت یا استمداد کے طور پر کوئی چیز گلے میں لٹکاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں من تعلق شیئن اوکی لئی جو کوئی چیز لٹکا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے یعنی یہ سختی کے ساتھ اس میں جو ہے ایک منع کا پہلور ہے اسی کے حوالے یعنی اللہ کی توقع سے نکل کر وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اختیار کرنا مناسب نہیں ہے صحیح نہیں ہے اور سوال جیسے پوچھا گیا تو حدیث میں خود اس بارے میں بتایا گیا من تعلق شیئن من علق تمیمتن فقد اشرب تو یہ خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے تحت علماء نے کہا ہے کہ یہ شرک ہے